اب آپ جمادی اُسانی شریفے اور اس آش کے زاردہ ذکر کرئیے جڑا یار میں موڈیاں تے چوک کے تے ساڑے تن میل دی کاٹی غارے سور دی اُتے چڑھ کے جا کے تے کلیاں بے کے جنہیں یاروں وکھے اور اُس نیکی دا تذکرہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایس انداز دے بچ کی تا آج یوم کشمیر بھی ہے پانچ فروری ہے تے چھوٹی سارین ہوئے ہیں تے تقریر لمی بھی ہو جاتے خیر اب آپ دی بکار غارے سور موڈیاں تے چوک کے لے کے جانوالا کاؤں ہیں اے میرے پاک نبی دی کرم نواز ہیں حضور جنو چاون جس طرح چاون حضور نواز دے لیں حضور چاون تے موڈیاں تے چڑھ جان دے لیں حضور چاون تے موڈیاں تے چڑھ آ لیں دے لیں اے چاون تے موڈیاں تے چڑھ آ لیں دے لیں چاون تے موڈیاں تے چڑھ جان دے لیں اے حضور دی کرم نوازی ہے جنو چاون جس طرح نواز دے لیں ادرات دی بکار میرے پاک نبی نے حضرت ابو بکر دی اس نیکی دا کی میں تذکرہ کی تا ام المومنین حضرت عائشہ پاک نے بیٹھے آسمان بلے پھر حضور بلے ارسکادیاں نے سونے جنہیں آسمان تے ستارے نے کسی دیا اینیاں نکی جائے گی جانے میرے پاک نبی فرمایا ہاں اگی جانے ایسے گالنو ہونزین چرکھے آجی میرے پاک نبی فرمایا ہاں ہے نے جن نبی نو پتا ہے تے نبی نے فرمایا نہ ہے حضور نو پتا ہے میرے کیڑے غلام یا کنیاں نیکنیاں میرے کیڑے غلام نے کنی وری میرے تے درود پڑے آئے حضور قدی سنے آکا لکے بھی دارس جندہ نے سنے آکا لکے دارس جندہ نے کہ جا فلاں دے بندے کل جا راتی ساری رات انہوں نیدر نہیں آئی ایک ہزار وری میرے تے درود پڑ دیا انہوں دا خیال ہے کہ ہزار پورا نہیں ہویا انہوں نید نہیں آئی پتا نہیں پورا ہویا کہ نہیں ہویا انہوں جا کے دارس دے تو درود پورا ہی پڑے آئے یہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جدے سے چامن تے جس طرح چامن میرے باڑی فرما دے نہیں حضور فرمایا ہاں انہیاں نیکنیاں ہین جن نبی جان دے نے نیکنیاں انہیاں ہین تو پھر حضور اے بھی جان دے نہیں حضوری مسئلت سے بے کہ میرے ناں تے سبحان اللہ کیڑا آنڈا ہے کیڑا راضی ہو کے میرے ناں تے سبحان اللہ آنڈا ہے تے جے اسی حضور دے ناں تے راضی ہو کے سبحان اللہ آخی ہے تے مدینے والا بھی تے راضی ہوئے گا اباب ذیبقار تاج دار صداقت راز دار نبوبت افضل الخلق بعد لنبی آنڈا حضرت ابوبکر صدیق دی او لخت جگر حضرت عائشہ پاک نے عرض کی تی سونیاں کسے دیاں انہیاں نیکنیاں ہیں ناں حضور فرمایا ہی انہیاں نے یا رسول اللہ کی دیاں فرمایا میرے عمر دیاں جنہیں تارے نے ناں انہیاں نیکنیاں میرے عمر دیاں دون دس سو علم غیب پتہ نہیں کنوں آنڈے نے میں نوں نہیں پتا علم غیب کنوں آنڈے نے نیکی کوئی ہوندی زیاری طورتیں کیتی جاندی کوئی خفیہ طورتیں کیتی جاندی ایک بندہ کلہ بیعکے اصوفی لتیر صاحب بیٹھے نے وہ انج بیٹھے نے پتہ نہیں اندروں دروشری پار رہے نے یا خموش بیٹھے نے کوئی بندہ بیٹھا کسے نوں پتہ تا نہیں یا بندہ بیٹھا تے کی کر رہے ہیں اندروں اللہ اللہ پہ کر دا ہے انہیں ایس نیکی دا راب نوں پتہ تے بندے نوں پتہ نال دے بندے نوں نہیں پتا میرے نبی نوں پتہ حضور نوں پتہ ہے جیڑا نبی دیل دیاں گلہ بھی جاندائے کی خیال ہے قیامتہ کانوالیاں گلہ جیڑ سے نبی نے دسیاں نے مولوی نوں پتہ لگیا کتاب پڑھ کے ابن نبی نوں نہیں پتا جن نے کتاب پڑھی انہوں پتہ لگیا قیامت کا دو آمنی جنہوں اللہ فرما دیا اللہ مہو شدید القوائنہ میں پڑھایا انہوں نہیں پتہ ادرات دی بکار میرے پاک نبی نے فرما ہاں اینیاں نیکی جاناں میرے عمر دیاں ایشہ پاک خموش ہو گئی حضور پھر بول لے فرما ایشہ تیرا خیال سی تیرے باب دیوں عمر دیاں تیرے بابیں ابو بکر دیاں نییاں نیکی جاناں عمر دیاں ارکار دیاں نے سو نیاں ہاں میرا ترخیال سی کہ میرے بابیں ابو بکر دیاں اینیاں نیکی جاناں عمر دیاں میرے پاک نبی نے فرمایا تُو میرے ابو بکر نو سمجھ آئے کی سمجھ آئے اب آبے دی وقار دی رہتے میرے لاج پال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آئی شاہ جن نے آسمان دے ستارے نے اینیا نے گیا میرے پیارے عمر دیا نے میرے ابو بگردی کا لپوچھنا جانی ہے میرے ابو بگردی جنہوں اللہ دا قرآن فرما دائے واسا یو جائل ابو حل عطق اللہ دی یو تی مالکو یا تر زکا خرمایا میرے ابو بگردی جنہوں اللہ نے پر ساندھ کر لے آئے جی دائے اللہ نے دل تک ویباست پر ساندھ کر لے آئے جیڑا مال اللہ دی راویت دے دے لائے نالے میرے نا تو مال قربال کر دے لائے آدھا سوڑے آؤ اللہ تیرا سدکا ای دیتا آئے تیرے یو دوئی بار چھٹے آؤ دینے والے آؤ اللہ نے سدکا بھی تیرا ای دیتا آئے تیرے نا دوئی بار چھٹے آؤ فرمایا ایسا حضرت عمردیاں ساریاں نیکیاں ایک پاسے ابو بگردی غار والی ایک پاسے برابرین نے جو ہوسکا فرمایا ایسا حضرت عمردیاں ساریاں نیکیاں برابر نہیں ہوسکتیاں برابر نہیں ہوسکتیاں حضرات حضرت ابو بکر نے اکیڑی نیکی کیتی سی اکیڑی نیکی سی جڑی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیتی ہے قرآن پاک نہیں ختم کیتا سو رکات نفل نہیں پڑی کی کیتا ہے دل بر کو بٹھا کے پیش نظر چہرے کی تلاوت ہوتی ہے اینجی سامنے بٹھا کے سلطان علیہ عرف انڈی زبان دے کریئے ترجمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اینجی سامنے بٹھایا نیکی کیڑی ہے ساٹھے تین میل دی کاٹی موڑنے آتے چکے لے کے گئے گار دے ویچ جا کے پہلے ایسرہ سراخ بند پھر چولی ویچ لے کے اینجی جی میں ریل دے ویچ قرآن رکھی دائے حضرت ابو بکر نے اینجی سرکار وال نظرہ ہٹان دے نیا دنے ایتن میرا ایت چشمہ ہوئے کہنے دنے اے دو اکھان نال گانے نہیں بھی باندے اینہ ویکھڑا ہے کاش میرا پورا وجود ہی اکھان باندے جاوے پھر میں یار نو ویکھا پھر ویکھا مابوب نو سلطان اللہ ریفین حضرت سکی سلطان بہو رحمد اللہ لے آپ فرما دنے آپ نے اقیدہ بیان کردے فرما دنے حضرت ابو بکر جاں زوق بن گیا ایت چشمہ ہوئے دے میں مرشد وے کھلا کو راولو دے مڈ لکھ لک جشمہ ایک کھولا دیکھ کر جاؤ ہو اطلاق ٹھے آ اطلاق ٹھے آ کہ میں نو صبر لیاو یہ میں ہو اور کی دے والے پجا ہو مرشد دادی دار ہے باہو مر گنجا پا کے سارے کیا دیو مرشد دادی دار ہے باہو میں نو لک کروڑا ہو آجا ہو ادھرات دیبکار ادھرات ابوبکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ امال کےڑا کیتا ہوں کلہ دیدار مصطفیٰ کیتا ہے دیدار مصطفیٰ اوالا نے کیے جڑی دیدار مصطفیٰ کرنوالی اکھا ملاون والی مصطفیٰ دا چیرہ بے کھنوالی مرشد دا چیرہ بے کھنوالی جڑی نے کیے ادھرات دیبکار جے کوئی مولوی کہہ دے بے خیال آوے تے نماز ٹوٹ جان دیئے مصطفیٰ نے دسیا جڑی خیال والی اوے نماز ہون دیئے اللہ حضرت جہاں سلام حضور دسیا جڑی خیال والی اوہ ہی ہون دیئے خیال والی جڑی ہے اوہ ہی ہون دیئے نماز دوسری نہیں ہون دی جنہے بے چاچے دا خیال آیا ہوئے تائے دا آیا ہوئے اوہ مولوی آنڈا ہو جان دیئے جنہے بے چاہر چاہر دنیا دا خیال ہوئے کہندہ ہو جان دیئے جنہے چاہر نبی دا خیال کہندہ نہیں ہون دی میں پریکٹیکلی مولوی ساں انہوں پوچھے آئے ایک جگہ تے کھلا آئے کہ میں پوچھے آئے وہ بستر لے کے نا تو انہوں کو مینہ کو گیا سے لگے پھر دے نوں تو اوہ آنڈا سی میں انہوں آکھا یہاں رہا ہے گالت دا صدرہ انہیں کہا وہ جو اگر خود بخود آ جائے نا تو پھر ہو جاتی ہے اگر جان بوجھ کے بندہ لے آئے تو پھر نہیں ہوتی میں کہا سیتہ جان بوجھ کے آنے السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہ اسیتہ جان بوجھ کے کہنا یا نبی سلام علیکہ نماز دے بیچ کہنے تو پھر پھر انہوں نے اگلا جواب نہیں سیاں دا میں کہا پھر کلندر اقبال کہنے شوق نہ ہو اگر تیرا میری نماز کا امام کہنے دا سونے آ جے تیری محبت میری نماز دے امام نہیں نا کہ میری نماز ہی نہیں میرا سجود بھی ہجاب میرا رکو بھی ہجاب کہنے ہمیں پردے ہی نہیں جے نماز ہی نا تو پھر ابو بکر علی پڑھنی پڑھے گئے حضرت ابو بکر مسلطے نے نماز پر پڑھا دے ایدر میرے پاک نبی نے پردہ سکھایا تو سامنے رو تو میں تاقدی روان میری اے ہو حاجت اے ہو میری نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسلطے نے نماز مو طرف قبلہ شریف کدر کعبہ والے مو کر کے پڑھی دیئے اے کعبہ والے مو کر کے بندہ نماز پردہ ہے حضرت ابو بکر دی کعبہ والے پچھے سارے سے آباد جلیل القدر سے آباد کعبہ والے مو نماز ہو گئی حضور نے پردہ چھوکا دیتا حضور اے جو بکر علامہ والے بکر مسکر آئے حضور مسکر آئے تھے پوری مسجد نبوی روشن نور نکلیا نا نور مہدیسین کے اندھے نے حضور دے اے دو داندہ مبارک سے سنایا علیہ اے جیڑے سامنے دو داندہ سی انا دے درمیان دے بچ وقفہ سی فاصلہ سی انا بچو نور نکل دا سی اے جو نور نکلیا پوری مسجد نبوی روشن سیابانے اے جی کیتا ہاتھا تے ہاتھ مارے ایک نہیں ساریاں نہیں اے ویکھو نا صاف اے جو پوری ہوں دے ساڑھا بیلی بیٹھا چشنی ٹوپی آلا اے در جاؤتے اے ساڑھے بیلی بیٹھنے اے در جاکے نا صوفی صاحب بیٹھنے او تو تاک صاف پوری ہوں دی او دروازہ کھلے تے سب دو پہلے کنوں پتا لگنا جڑا ہوتھے بیٹھے او تھے جڑا کھڑا انوں پتا لگنا جو دونوں پتا لگنا انہیں کیتا جو دو مسجد روشن ہوئی تے خوشبو حضور دی آئی نا سارا انوں پتا لگیا اونا سارا نے ہاتھ آتے ہاتھ مارے حضرت ابو بکر صدیق انوں پتا لگا یار آگیا یار آگیا حضرت ابو بکر نے کعبے والا روخ پھیر لے آؤ صحابہ نے کعبے والا روخ پھیر لے آؤ میرے آقا والا روخ کر لے آؤ حضرت ابو بکر مسلط پچھے آگئے میرے پاک نبی فرمایا ابو بکر نہ آؤ نماد پڑاؤ نہ رہے نماد پڑاؤ نہ رہے صحابہ نے سوال کی طرح صحابہ آؤ کعبے والا روخ پھیر جائے نماد ٹوٹ جاندی ہے تو ساتھ گلاوی کا لے آؤ مصطفیٰ والا وے کھیاوی پھر نماد نے ٹوٹی صحابہ یا کھیاو اگل یاد آتے پتا نہیں پر پوری آج ہوئی پوری نماد آج ہوئی ہے آج یار نوے کھیا آئے یار آپ نماد بیچے آگے آؤ نماد آج پوری ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ حضرت ابو بکر حضور کو لے آئے کہنے سونے آؤ کافر بڑے تنگ کردے نے ہجرت کر چلئے او جڑے لوگ یسرب بچوائے سان سونے ہم بڑا پیار کردے ہی تو آڈے نال آپ اتھے نہ چلے چلئے میرا آگا فرمایا آج ہے نہیں حضور فرمایا ایک دن غلامہ بیچ بیٹھے میرے پاپ نبی نے فرمایا ایک رات آنی ہے ایک رات آنی ہے اللہ میں نے میرے خاص یار میں بھی پیار کرنا میرا راب بھی پیار کرے دا حجرت دا حکم دے گا حضرت ابو بکر صدیقوں میں ہی اٹھے جلدین آل اٹھ سو درم لیا آپ نے اٹھ سو درم منڈی پڑھیں اٹھ ایک ایک پھاڑ پھاڑ کے بیکھن چنگی طرح بیکھن نہیں پھر بیکھن ایک جڑا ساب تو اللہ اٹھ سیاں دے مانگ پیسے کنے مانگ نہیں انہیں کہا ہے ابو بکر بڑا مہنگا ہے فرمایا مانگ انہیں کہا ابو بکر ایک کلہ جڑا اٹھ ہے نا کلہ اٹھ پانچ سو درم دائے فرمایا آپ ہمیں چھ سو لیلہ دے دے لے کے تو ایک ہور اٹھ لیا اوہ سستا لیا تے ایک مہنگا لیا کے نا حضرت عائشہ پاک فرما دیا میرے بابا نے نا کار لیا کے تے اونٹ بننے باقی جڑے اونٹ سی نا انہوں دوسری اونٹ آنا بن دیتا ایک انہوں کلے ہاں بن کے نا تے آپ روز رات نوں ان دے تے پلانا لامن سمان لامن انہوں کھانا میں آپ دے من دانا پا من پٹھے پا من پانی اپنے ہاتھانا چوک چوکے پی لامن تے قدی ہوں دیا لگتا ہاں تے ایسنا ہاتھ لامن اسی ہے کیا بابا کی گا لے ایس اونٹنو غلام نہیں پانچ چارہ ڈال سکتا فرمایا غلام میرے اونٹنو چارہ ڈال سکتا ہے اے جی دا اونٹے میں ہوں تا غلامہ جی دا اونٹے میں ہوں تا غلامہ تے غلامہ تا کام ہوں تا چارہ پانا تے میرے مالک دا اونٹے تے میں غلامہ ہوں تا تے میں اونٹے اونٹ دی خدمت پیا کرنا تے روز اس طرح ادھر کافر سارے کٹھے ہوئے انہوں نے کہا یار گزارانی پہ چال دا روز روز کام وعدہ جاندہ ہے کدی بلال لگا جاندہ ہے کدی عمر لگا جاندہ ہے کدی عثمان لگا جاندہ ہے سارے اس طرح کام وعدہ جا رہے تھے انہوں نے کاریے مشترکہ طور تھے کوئی میٹنگ کر کے تے آپاں کامی ختم کریے وہ سارے نا دار ندوہ ایک انہوں نے بیٹھک بنائی سی انہوں نے بیچے کٹھے ہو کے تے انہوں نے مشورہ کی تا انہوں نے کہا ہر قبیلے دا ایک ایک بندہ لگو تے آپاں سارے قبیلے دنہوں جوان کٹھے کر کے تے کروادنے کم قتل کروادنے جناب محمد عربی نو ادھر جدو سارے کٹھے ہو گئنے تے فرشتیاں نے آکھایا تو آکھا سی میں زمین تے خلیفہ بنا من لگا ایک خون بہامن گے تے فساد کرن گے نا بنا اللہ فرمائے میں تونکی آکھا سی جو میں جاننا تو سا نہیں جاننا اللہ فرمائے آج بھی میں اوہی آنا آج بھی میں اوہی آنا اینی آلم مالا تالا مون یا اللہ میٹنگاں پہ گیا ہوں دیانے اللہ فرمائے دی ایتر میٹنگ پہ ہوں دی تے ابو بکر دے کار انتظار بھی تاؤں ابو بکر دے کار دے بیچے انتظار بھی تاؤں دا پہ ہے ادھراتی دیو بکار ہے دن سارے کافر کٹھے ہو گئے تے مشورہ پہ کار دنے فریدے آخر دنے یا اللہ تیرے نبی دے واسدے منصوبے پہ بنا دنے تلوارہ بارے آگیا تلوارہ بھی نکلایا جنہوں میں بجاواؤں انہوں مار کوئی نہیں سکتا تا یوں رومی کشمیر آر پہ کھڑی حضرت میاں محمد باکش رحمد اللہ لے آپ نے کلم تیوکیا فرمائے دنے ہر دم روے او خیال او دیوٹ تے ہور لئی کجا سجدہ او جس دیوے نو او آپ چا بالے او نہیں کسے تو پجا او جس دیوے نو آپ چا بالے او نہیں کسے آئے تو پجا داؤں ادراغ نو ادراغ میرے پاک نبی نو جبری لگ سوڑے آو آج ہجرت کر جاؤ میرے آقا نے فرمایا علی آقا حکم میں فرمایا علی آج میرے بستر دن سو جاؤ آج 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 میری چار پائی دن سو جاؤ چادر بھی میری یو میگی بستر بھی میرا یو میگا چار پائی بھی میری یو میرے سو جاؤ آج میرے پاک نبی فرمایا آج لحموں کا لحمی یا یلی جسموں کا جسمی یا یلی دموں کا دمی یا یلی نفس کا نفسی یا یلی اہل نظر کی آنکھ کا تارا یلی یلی او گنجا پا کے کیا دیو اہل نظر کیا تھکا اہل 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 ساڑے بیلی لگے نے مذاقرات کشمیر چھڑانا ہے مذاقرات کر کے کشمیر جب مذاقرات گل باندی ہوں دی جنگ بدر نہیں سی ہونی جب مذاقرات گل باندی جنگ خیبر نہیں سی ہونی مذاقرات گل باندی ہونی خندق کچھ بھی نہیں سی ہونا کربلا بر پانی سی ہونی جنگ مذاقرات گل باندی ہونی اتھے کچھ کرنا ہی پیندہ ہے انہا انٹریو میں پڑھے انہا بڑی رہا دے وہ کہندہ انہا بانبجہ سانو ڈار نی جنہا علی دے نارے دا ڈار رہے کہندہ مسلمان انج نارہ مار دے نارہ حیدری کہندہ انج ساڑے تھے آری ڈی گ پیندے میں کہہ کلہ علی کلہ علی نارہ باقی سے آبادہ بھی محبت شامل ہو جائے تو میں کہہ ایویں نہیں ہونے انج چھٹنا ہے تاکہ ہو سکتا جوش آئی جائے آرمی چیفتا ساڑھا چنگ ہے ہو سکتا بھی کو کام ریڑ پاوے تے کشمیر آدھا دووے تے مولا علی دی پاک بار گا تاکھی سونے ہاں تے ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی تے سونے کشمیر بڑے دل ٹوٹے بڑیاں پہنا دے ویر گئی تے بڑیاں پہنا دیا عزتان لٹیاں گنیا تے سونے بڑیاں محبت سارے باما چوک انجل احران کے اہل نظر کی آن کھکا ہاں اہل نظر کی آن کھکا تارا یلی یلی اہل نظر کی آن کھکا تارا یلی یلی تُوٹے ہوئے دلوں کا سہارا یلی یلی میرے پاک نبیر مولا یلی نو بستر تے سوا دیتا فرما یا علی عمال تا دے لوکانو سویرے تمہیں آجائیں علی کہنے لے لو کوئے کہ نید نہیں آن دی آج نید آئی بڑی آئی 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 فرما ادنے آج بڑی نید آئی گوڑی کسے پوچھا حضور کے میں فرمایا اگے ہوں دا سی پتا نہیں سویرے اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا تے حضور فرمایا سی سویرے امانتہ دے کے آجائیں میں کیا ہوں دا ہی کجھ نہیں حضور فرمایا سویرے آ جائیں کہ میں سویرے اٹھنا ہی اٹھنا ہے کہ حضور فرمایا فرمایا میں سورج چڑھن تے شاکو شاکدہ پر نبی دی گالت شاکنی ہو حضور دی گالت شاکنی ہو حضور فرمایا سویرے آمین میرے پاک نبی ادھر کہہ کے نا مولا علی نو جو حضور ٹور پہ رادہ بیل بار چالی بندے کھلے تلوارا لے کے کنے ایک نہیں چالی تلوارا ننگ جاؤ اڈ اڈ ڈیلے انہ دے موٹے کھول کے تھے کھلوتے کھلوتے بھی نبی دے بووے تھے کتے پاکستان نہیں بنگلہ دیش نہیں دوستان نہیں نبی دے بووے تھے نبی دے بووے تھے میرے پاک نبی نے اینج دروازہ کھولے کھڑے یا اللہ کھڑے اللہ فرمائے پڑ یاسین یاسین پڑ میرے پاک نبی نے یاسین پڑی یاسین ہے تو کئی مولوی یاسین پڑے تھے پچھو کوئی اولے دے اللہ بندہ ہی نکل جاندہ آندھا ہے تو اوہ جیڑ جان کٹ دی ایک بندہ میں نے روض کہنے کاری صاحب تو کدی یاسین بھی سورہ یاسین بھی پڑھا کرو میں کہ تیری تیاری ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ فرمائے مابو پڑ سونا در آج سورہ یاسین پڑ آج تو پڑ دے میں سونا اب آبے دی بکار دے رہت میرے لاج پا نبی نے اللہ فرمائے سونا مٹی لیلے خاک ہاتھ بے چلے لیلے سورت یاسین پڑھنی شروع کر دے میرے پاک نبی پڑھ دے جارن یاسین اوالقرآن الحکیب اے لکل من المرسلین علیہ سرات مستقیم میرے پاک نبی پڑھ دے جارنے پاک شیلہ ہم پاہم لائیو برسے رولتے آقے میرے پاک نبی نبی نے مٹی بھڑی اے جو ساتھ جتی اکھاں کھلیاں رہ گیاں نبی نو بیخ نہ سکے علماء نے لکھے آئے جدے جدے ہوتے مٹی پہ گئی اللہ یا کہہ جبریل تیان کر لے بدر ویچے اے نو اے نہیں مرنا آئے مٹی پہ گئی نبی بھی چولانگ گئے نظر نہ آیا لوگ کی کہہ دلے نبی حاضر نظر تے وہ خواہ ہوتے سائیر میں اکھا کی میں وہ خواہ یہ جدہ اوتھے نہیں جسے آئے ہم میں آئے کیا جو اوتھے نہیں سی جسے آئے بوبے تے کھلو کہ نہیں جسے آئے ہم میں دیس پیدا کہنے تو آنو دیس دے میں کیا پوچھ بلال لوں اسیہ ابوبکر آلے اسیہ حضرت بلال آلے اسیہ ویس کرنی آلے اسی کہو نا حضرت عبیس کرنی آلے اسیہوں نا دے منن آلے اسیہ سانو تا دیس دے وہ تصور میں رہتے ہیں میرے کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں وہ تصور میں رہتے ہیں میرے کیسے کہہ دوں کہ دیکھا نہیں ہے جو تو تصور بچ محبوب ہوئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے دروازے تو میرے پاک نبی آگیا حضور آکے نہ تو انج دروازہ کھڑکایا دروازہ کھڑکایا حضرت عبو بکر اندر سونے ہم ہے آگیا کدھی انج ہویا ہے کوئی تو انو پتا بھی نہ ہوئے تو کوئی آکے دروازہ کھڑکا تو اسی نہ لے کے آکھو بھی میاں میاں آنا لگا اور رات نو دی رات نو بھوا کھڑکے تھے بندہ ہوں دے کھڑکے جاندہ ہے آنا خیار ہو بیسے ہی پتا نہیں ہوں کیڑا ہے اور نال دے دروازہ کمرے چواز آبے بندہ نہیں اٹھا دا ایڈی سردی چوٹیا بھی کتھے جاندہ سبحان اللہ نہیں بندہ کلو آکھی جاندی اللہ کے تو کوئی بڑی چڑی ترزائی لام نہیں کڑی سوکی ہے نال دے کمرے چواز آبے بندہ نہیں اٹھا دا حضرت ابو بکر دا دروازہ کھڑکے آ ہاں دے سونے ہم میں آگیا میرے پاک نبی اینجندر داکھا غور فرمایا تینو پتا سی ابو بکر تینو پتا سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی قدر مادا ایک دنے نوالے آ جس دن دا تُسا فرمایا آئے ایک رات آوے گی میں اپنے یار نونا لے کے ہجرت کر آگاؤ او دنے اللہ بھی پیار کر دا آئے محمد بھی پیار کر دا آئے سونے آمیں او ستین دا اوٹ بھی لے کے آگیا تُوہ ڈے واس تے رکھے آئے ابو بکر بھی تُوہ ڈے واس تے رات نو سوندائی نہیں ابو بکر ابو بکر عدرات دی بقار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کہتے ہیں سونیا میں آتے ہو دن دا ستا ہی نہیں رات قویر تے بے دردانو تے نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستین آئین آن جگاوے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی کا اندر سونیا اے اوٹ بھی تُوہ ڈا میرا آقا فرمایا پیسے میں آ دیا پیسے بولو تے صحیح پیسے میں آ دیا تے اے عرض کا در سونیا تے میں میں کن دا حضرت فرمایا تُو میرا آ دیا سونیا پیسے بھی تُوہ ڈے پیسے بھی تُوہ ڈے میں بھی تُوہ ڈا تے آقا پیسے بھی تُوہ ڈے نے میں بھی تُوہ ڈا تے اٹھ ہزار درم حضرت ابو بکر نے سنبھال کے رکھے آ سی اٹھ ہزار درم لے کے تے آپ حضور دے نال چلے حضرت احشاء پاک فرما دیا میری موالدہ نے گوشت کو نکیتے خوشک کیتا ہویا سا او بھی نال دیتا تو شادان بنا کے تے آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر جڑا بڑا تیز دوردہ سی بہت تیز مکے دے بچوں دوردہ سی انہوں فرمایا پترہ تو جسوسی کرنی سارے دین دیا گلہ سننی آنے رات انہوں آکے اوہ گار بیچ میں یار دینا لوگا اوٹھے دسلیں اپنے غلام عامر بن فہیران فرمایا کہ بکریاں انہوں کارنی لے کے آمنیا روز رات انہوں چاردہ چاردہ بکریاں گانے سورتے چڑھا دے میں سونے ندود بھی پیانا ہے معبوب انہوں دود بھی پیانا ہے حضرات ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہو میرے پاک نبی صلی اللہ رباری وسلم نو نال لیکتے جو روٹورل لگے تھے حضرت ابو بکر نے انجشارہ کیتا تھا کہ بندہ فوری نکل کے اگر آگیا ضرور فرمایا ایک کونے سونے آن کھوجی بھی لبا ہے رات دسنالہ بندہ بھی لبا ہے کہ کتے رات ایسا بیسا نہ ہو جاوے انہوں میں نال پہلے پیسے دے کے رکھے میں کہا دیاڑی جنی لینی ہوں نوکری میرے یار دی کرنی نوکری یار دی کرنی حضرت ابو بکر صدیق انجل لے کے پاک نبی نو ٹور پہ اگے ہوگے پر پر یا قدم صدی اللہ آگیا پھر ادھرو خبے پھر ادھر حضور فرمایا ابو بکر ایک ہی پیا کرنے ایک ہی کرنے رامنا لڑا لگا چلا انجل سونے آن جدو میرا دل آنکھ دائے کوئی ظالم آیا کہ اگوں تیر نہ مارے میں گیا جانا دل کہنے ایدھرو کوئی دشمن آیا میں ایدھرو آ جانا جدو دل کہنے ایدھر کوئی دشمن ہوئے گا میں ایدھر آ جانا کدھی پیچھے آ جانا تیرا والو بنگانا ہوئے تیرا والو بنگانا ہوئے او تیرا والو بنگانا ہوئے تیر میری پا میں جند مکد اللہ فرمایا ابو بکر تیرا ایک خیال ہے تیرا والو بنگانا ہوئے تیر میری پا میں جند مکد ہے ابو بکر میں بھی تیرے نالی حضرت ابو بکر کمیں لے کے گئے وہ غار تھے اگے بھی آشک بیٹھے نے تین تین آشک پہلے ہی بیٹھے نے ایک چھے سو سال دا انتظار کیا کر دا ایک آشک کدھوں دا جیدن کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا ہے نا کعبہ اوس دن تو لے کے اوس دن تک اوتھے بیٹھے نے انتظار کیا کر دا ہے ایک قبوت ترے جیدہ انتظار کیا کر دا ہے تین اوتھے انتظار کیا کر دا ہے میرے مصطفیٰ دا ادھر ابو بکر لے کے تو مصطفیٰ نہ پھرے غار بے چھے فرقے میں عشق دیاں و باتاں ہوں یا انشاءاللہ پھر بیان کریں گے اللہ سنو عمل دی توفیق اتا فرماوے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا مَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا